بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ آج میں آپ سے شیئر کروں گے ایک بہت ہی مزیدار سی سٹرابری ڈیزرٹ کی ریسپی جو کہ بنانے میں بہت آسان ہے اور ٹیسٹ اس کا بہت ہی مزیدار ہے جیسے بلکل سٹرابری موس کیک ہے بلکل اسی طرح سے اس کا ٹیکسٹر اور ٹیسٹ ہوتا ہے اس کے لئے سب سے پہلے ہم نے یہاں پر 500 گرامز سٹرابریز لے لی ہیں اور انہیں چھوٹے ٹکڑوں میں اس طرح سے کٹ لیا ہے اسے میں نے ایک ساوس پین میں نکال لیا ہے اور یہ 500 گرامز کے قریب ہیں سٹرابریز کچھ سٹرابریز میں نے الگ رکھی ہیں اس میں سے تین سے چار آخر میں ڈیکوریشن یا گارنش کے لیے اس کے اندر ہم نے ایڈ کر دی ہیں ون تھرڈ کپ کے قریب شوگر اور ہلکی آنچ پر ہم اسے پکانا شروع کریں گے بلکل آنچ کو ہلکا رکھ کر اور اسے مکس کرتے رہیں گے کنٹینیوسلی تو آپ چار سے پانچ منٹ کے بعد دیکھیں گے کہ کافی حد تک یہ ڈیزولو ہو جائیں گی اور جو ان کے اندر مویسچر ہے یہ اسی میں پکتی رہیں گی تو اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کافی اس کے اندر سے مویسچر ریلیز ہوا ہے اور تھوڑا سا آپ کو اوپر اس پر فوم بھی نظر آ رہا ہوگا تھوڑی دیر بعد یہ اس طرح سے ہو جائیں گی مزید پکانے کے بعد تو یہ بالکل ریڈی ہے سٹرابری سوس اسے ہم نکال لیں گے کسی بھی بول وغیرہ میں تو چولے کو میں نے بن کر دیا ہے اور ایک بول میں ہم یہ سٹرابری سوس نکال کر رکھ لیں گے یہ ہمارا پہلا سٹیپ ہے اس دیزرٹ کو بنانے کے لیے دوسرے سٹیپ میں ہم تیار کریں گے سٹرابری کریم سوس جس کے لیے ہم سب سے پہلے دودھ لے لیں گے تو میں نے یہاں پر فل فیٹ دودھ لیا ہے یہ دو کپ ہے اور اس میں ہم شوگر شامل کریں گے ون فورت کپ کے قریب ون فورت کپ شوگر اس میں کافی رہتی ہے تو اس کے ساتھ ہی ہم میدہ شامل کریں گے دو ٹیبل سپون اور دو ٹیبل سپون ہی کون فلاور ایڈ کر دیں گے ساتھ ہی میں یہاں پر ایڈ کروں گی وانیلا ایسنس جو کہ آدھا ٹی سپون کے قریب ہے تمام میجرمنٹس وغیرہ جو میں نے آپ کو دی ہیں یہ کپ کے حساب سے دی ہیں صرف سٹرابریز جو ہیں وہ گرامز میں میں نے آپ کو بتائی ہیں اور وہ دو کپ کے قریب ہی بنتی ہیں وہ بھی دیکھا جائے تو تو میں نے اس کے اندر وانیلا ایسنس کے ساتھ ہی پاودرڈ ملک شامل کیا ہے تقریباً کارٹر کپ تمام چیزوں کو مکس کر لیا ہے اور مکس کرتے ہوئے ہی ہمیں سے پکانا ہے بلکل ہلکی آنچ پر مستقل آپ اس کو چمچے سے ہلاتے رہیں تاکہ یہ لمز وغیرہ اس میں نہ بنیں اور اور تھوڑی ہی دیر میں اس طرح سے گھاڑا ہو جائے گا جب یہ گھاڑا ہو جائے گا تو جو سوس ہم نے اسٹرابری والی بنا کر رکھیے اس میں سے کوٹر کپ سوس ہم اس میں اٹھ کر دیں گے اور مکس کر لیں گے تھوڑا سا میں نے یہاں پر ایک ڈراب کے قریب فوڈ کلر شامل کیا ہے تاکہ اس کا اچھا سا کلر آ جائے تو ہماری جو کریم سوس ہے سٹرابری کریم سوس وہ بھی ریڈی ہو گئی ہے اب ہم نے یہاں پر بسکٹس لے لیے ہیں لیڈی فنگر بس دیش ہے یعنی کہ ایک لیٹر سے بلکل تھوڑی سی کم اس کی کیپیسٹی ہے آپ کو بھی اسی ساف سے کوئی ڈیش لینی ہے کیونکہ یہ ڈیزرٹ جو ہے اسی کے اندر اس طرح سے آپ آرام سے آرینج کر سکتے ہیں نیچے میں نے سب سے جو لیڈی فنگر بسکٹس ہیں ان کی ایک لیئر لگا دی ہے اور اس کے اوپر اسٹرابری سوس میں تھوڑا سا پانی شامل کر کے اسے تھوڑا سا پور کیا ہے تاکہ بسکٹس تھوڑے تھوڑے سوک ہو جائیں اب ہم اس کے اوپر آد جو ہمارے پاس اسٹرابری کریم سوس ہے اس کا پورا آدھا پورشن اس کے اوپر ایٹ کر دیں گے اور اس کو اس طرح سے لیول کر لیں گے اس پیچولا سے دوسری لیئر دوبارہ سے بسکٹس کی لگائیں گے اس کے اوپر دوبارہ ہم ڈائلیوٹیڈ جو اسٹرابری سوس ہم نے بنا کر رکھی ہے وہ تھوڑی تھوڑی اندازے سے آپ پور کر دیں اس طرح سے اور اس کے اندر تقریباً ایک ٹیبل اسپون سوس ہے اور تین سے چار ٹیبل اسپون کے قریب پانی ہے اس طرح سے میں نے اسے ڈائل ہمیں جوڑی ہے زیڑی ہمھ ہم بالاکار کرنی ہے اگر کنی ہے اگر اس کی لیئر پانی ہے اسٹرابری کرد میں اس سے کہیں آگے کر دیں گے آپ اپنی مرضی سے جیسے بھی چاہیں اس کو ڈیکوریٹ کر سکتے ہیں تو میں بیچ میں اس میں اس طرح سے سٹرابیریز لگا رہی ہوں اور سٹرابیریز لگانے کے بعد میں یہاں پر تھوڑے سے سپرنکلز ایڈ کر رہی ہوں میرے پاس ہارڈ شیپ کے سپرنکلز موجود ہیں وہ میں نے اس پر تھوڑے سے ایڈ کر دی ہیں تاکہ یہ اور زیادہ اچھا اور آئی کیچنگ سا نظر آئے اور تھوڑے سے سٹرابیری لیوز بھی میں نے اس کے اوپر کٹ کر لگا دی ہیں تو اس طرح بہت ہی مزیدار سا ہمارا سٹرابیری ڈیزرٹ ریڈی ہو گیا ہے اسے ہم ریفریجیٹ کریں گے دو سے چار گھنٹوں کے لیے اور اس کے بعد میں نے یہ تقریباً دو سے چار گھنٹے ہو چکے تھے تو میں نے یہ نکال لیا ہے تاکہ آپ کو اس کی فائنل لوگ دکھا سکوں اور میں آپ کو اس کو کٹ کر بھی دکھاتی ہوں تھوڑا سا سائیڈ میں سے اگر لیڈی فنگر بسکٹس آویلبل نہ ہوں تو آپ اسی ریسپی کو کسی دوسرے بسکٹس کے ساتھ بھی بنا کر دیکھ سکتے ہیں تو ضرور اس ریسپی کو ٹرائے کیجئے گا اور مجھے کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا کہ یہ ڈیزرٹ آپ کو کیسا لگا آپ مجھے فیس بک، ٹویٹر، انسٹرگرام پر بھی فالو کر سکتے ہیں تو ضرور میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اگر آپ فرس ٹائم آئے ہیں تو اور ریسپی پسند آئی ہو تو لائک اور شیئر کیجئے گا اپنا بہت خیال رکھئے گا اگلی ویڈیو میں پھر ملیں گے اللہ حافظ